اے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا اسلام آباد کے ایک معروف ڈاکٹر ہیں اور وہ پیٹ کلینک کے نام سے یا ڈاکٹر رانہ کلینک کے نام سے جانے جاتے ہیں اس سے قبل بھی انہوں نے کئی ایسے شہری ہیں جن کے جانور مارے ان کے اوپر کیسز بھی بنے لیکن آج پہلی دفعہ ہوا کہ ڈاکٹر رانہ اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے یہ ڈاکٹر رانہ وہ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مراسم ہائی اوفیشلز تک ہیں لیکن پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس نے واقعی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں قانون ان کی جیب میں ہوتا ہے کیونکہ پولیس گرفتار بھی کرتی ہے اور ویسے اگر ایک ملزم کو گرفتار کرے تو پولیس یہ کہتی ہے جی چوبیس گھنٹے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا آج جو سٹوری ہے یہ بھی ایک کتے کے مرنے کی سٹوری ہے کہ ڈاکٹر رانہ کے کلینک پر ایک کتہ لائے جاتا ہے وہ وہاں پہ زیر علاج ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ڈاکٹر رانہ اور اس کے جو اور ملازمین ہیں وہ اس خاتون کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ اس کو حراسہ کرتے ہیں غلیز زبان استعمال کرتے ہیں اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں پروگرام کے شروع میں آپ نے فٹیج دیکھی وہ آپ جس طرح کی لینگوی ڈاکٹر رانہ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے تھانا کوسار میں آٹھ سو بیٹس بٹا بائیس یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور اس مقدمے میں نو سپٹمبر کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے آج سبح سوہرے پولیس ڈاکٹر رانہ کو گرفتار کرتی ہے اور آپ دیکھنے کے ڈاکٹر رانہ جن کا صحیح نام ڈاکٹر مزر رانہ ہے ان کے مراسم کتنے ہائی اپس تک ہیں کہ سبح سوہرے یہ گرفتار ہوتا ہے اس کے بعد پولیس اس کو عدالت میں بھی پیش کر دیتی ہے اگر کوئی عام ملزم ہوتا تو پولیس کہتی یہ چوبیس گھنٹے بعد ہم اس کو عدالت میں پیش کریں گے کیونکہ پولیس اپنی خاطرداری کروانے کے لیے ملزم کو اسی طرح حراست میں رکھتی ہے لیکن باثر ڈاکٹر تھا اور ان کے جو کلینک ہے پیٹ کلینک وہاں پہ کئی ہائی افیشلز بھی ہیں ان کے جو پالتو جانور ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے کئی بیوروکریٹ ایسے ہیں جن کا علاج وہاں پہ کیا جاتا ہے لیکن میں اس مقدمے کا مطن جو آٹھ سو بیس بٹا بائیس ہے وہ پڑھوں گا یہ مقدمہ آپ دیکھ لیں یہ جی تھلٹین ٹو کی رہائشی ہے شمائلہ گل دختر مشیر گل ساکن آگے اس کا اڈریس ہے آئی ڈی کارڈ اور فون نمبر ہے یہ جو مقدمے کے مطن میں فرماتی ہیں کہ باخدمہ جناب ایسے چو سب تھانا کو سہار اسلامباد جناب علا گزارش ہے کہ سائلہ جی تیرہ اسلامباد کی رہائشی ہے سائلہ مرخہ تین سپٹمبر دوزار بائیس کو اپنا ڈاگ جو کہ بیمار تھا کو لے کر ڈاکٹر رانہ کلینک ای سیون شہین مارگیٹ آئی اور روزانہ علاج کروا کر ڈاگ کو واپس گھر لے جاتی تھی مرخہ آٹھ سپٹمبر کو میرے ڈاگ کی حالت زیادہ خراب ہونے پر میں دوبارہ ڈاکٹر کلینک لے آئی تو ڈاکٹر رانہ نے کہا کہ آج ڈاگ چھوڑ جائیں اور میں اپنا ڈاگ چھوڑ کر آگئی مرخہ نو سپٹمبر کو مجھے ڈاکٹر رانہ کلینک سے کہا لے گی آپ کے ڈاگ کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کے بعد میں کلینک اور ڈاکٹر دیوان اور ڈاکٹر بلال رانہ سے پوچھا کہ میرا ڈاگ کیسے مر گا ہے مجھے رپورٹ دیتے پر وہ لوگ شور شرابہ کر رہے لے گا اور مجھے کلینک سے باہر نکلنے کا کہا میں باہر آئی تو ڈاکٹر رانہ اور اس کے ساتھی کچھ دس پندرہ اس کے ملازم نے مجھے روڈ پر گالیاں دی مجھے حراسہ کیا زبردستی میری گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر زبردستی روکا اور مجھے جان سے مارنے کی دمکیاں دی میری گاڑی کو لاتے مارے اور مجھے مارنے کی کوشش کی جس پر مارکیٹ کے کچھ لوگ آگے اور وہ لوگ اپنے کلینک میں چلے لے گئے اس سارے معاملے کی ویڈیو میرے پاس موجود ہیں ان سب کے خلاف کاروائی کیجئے اچھا پولیس یہاں پہ جو مقدمہ درج کرتی ہے دو دفعات لگاتی ہے تین سو چون ون اور پانچ سو چھے بٹا چونتیس بٹا چونتیس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور مقدمے کے مطن میں بھی وہ ڈاکٹر رانہ کے علاوہ دس بارہ اور لوگ بلکہ دو تو ڈاکٹر بھی اس نے نامزد کی ہیں حیرت انگیز طور پہ آپ دیکھیں کہ پولیس اس باسر ڈاکٹر کو گرفتار کرتی ہے جب اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جساں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ چوبیس گھنٹے بعد پیش کیا جاتا ہے لیکن سبح سویرے گرفتار ہوتا ہے اور نو دس بجے کے قریب ڈاکٹر رانہ کو اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ شویب اختر کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اب یہاں پہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ کیونکہ دیگر جو ملزمان ہے نامعلوم ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کو جسمانی رمان لینا چاہیے تھا کیونکہ پولیس نے اس مقدمے میں بھی کئی جھول چھوڑے ہیں دفعات کچھ اور بھی لکھتی تھی حب سے بیجا میں وہ لکھ رہی ہے راستہ روکنا اور دیگر دفعات بھی لکھتی تھی لیکن پولیس نے اپنے سر سے ٹالنے کی کوشش کی اور یہ مقدمہ درش کیسے ہوا ناظرین یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جب پولیس کو معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا کے پر اس لڑکی جو شمائلہ گل ہے اس کی ویڈیو وائرل ہو گیا تو اس کے بعد قانون حرکت میں ہے اس سے پہلے اس ڈاکٹر رانہ کے خلاف عدالتوں میں بھی کئی کیسز ہیں کئی درخواستیں تھانوں میں بھی دی جاتی ہیں بائی سے کے ذریعے مقدمہ درج کروانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے لیکن باثر ہونے کی وجہ سے مقدمہ درج نہیں ہوتا تھا سوشل میڈیا کے پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ جو پیٹ کلینک ہے یا ڈاکٹر رانہ کلینک ہے ای سیون شہین مارگیڈ میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس مقدمہ درج کرتی ہے اور جب ملزم کو آج عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو پولیس اس کے جوڈیشل رمانڈ کی صدا کرتی ہے جو پولیس نے اس کو ریلیف دیا میں ریلیف کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پولیس کو چیئے تھا کہ دیگر جو نامعلوم لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے لیے اس ڈاکٹر کا رمانڈ لیا جاتا اس سے پوچھا جاتا کہ ان ملزمان کی ان کو نامزد کریں کہ وہ کون کون ہے یا اس خاتون کو بلا کے اس کا بیان دکھا جاتا اگر آپ کو ان نامعلوم ملزمان کے نام پتہ ہیں تو آپ ہمیں بتائیں لیکن پولیس جوڈیشل رمانڈ کی صدا کرتی ہے عدالت ملزم کو جوڈیشل رمانڈ پر جیل بھی دیتی ہے لیکن اسی دوران ملزم کے وکیل درخواست زمانت بھی دائر کرتے ہیں کہ مقدمے میں لگنے والی جو دفعات ہیں تین سو چومن بے لیبل ہے پانسو چھے بے لیبل ہے تو زمانت منظور کی جائیں اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ شویب اختر صاحب اس ملزم ڈاکٹر مزر رانہ کی پچاس ہزار مجلکوں پر زمانت منظور کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دے کہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ صرف غریبوں کے لیے امیروں کو استثناء بھی حاصل ہے امیروں کے لیے اپنا قانون ہے کہ ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے سبح صویرے اور ساتھ اس کو عدالت پیش کیا جاتا ہے اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے حوالات میں نہیں رکھا جاتا کیونکہ باثر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پولیس تو بگ بھی جاتی ہے مبینہ طور پر میں کہوں گا کہ پولیس کو پیسے دے کے بہت سے کام بھی کروائے جاتے ہیں اب یہاں پہ آئی جی پولیس جن کا ایک نام ہے یا ڈی آئی جی چٹھا صاحب جن کا ایک نام ہے وہ کیا اس تفتیشی آفیسر سے پوچھیں گے یا آئی جی اور ڈی آئی جی بھی مجبور ہیں اس فارشوں کے آگے کیونکہ دیگر ملزمان ابھی گرفتار نہیں ہوئے اور جو ڈاکٹر مزر رانہ ہے ڈاکٹر رانہ کلینک کا جو مالک بتایا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر بھی گرفتار کیا جاتا ہے اس کو ساتھ جو ڈیشنل رمان پر جیل بیجا جاتا ہے یعنی کہ ڈاکٹر مزر رانہ صرف اسلام آباد کی حوالات میں بھی نہیں رہا تھانہ کوسار میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے وہ رہا ہوگا اور اس کے بعد اس کو بیل مل جاتی ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہم کہیں کہ کیا پولیس سفارش کے آگے مجبور ہو چکی تھی یا پولیس نوٹ دیکھ کے مجبور ہو چکی تھی کہ ایک ملزم کو چوبیس گھنٹے حوالات میں بھی نہیں رکھا فوری طور پر اس کو عدالت پیش کیا اس کو ریلیف دلوا دیا دیگر ملزمان کون ہے دو ڈاکٹروں کے نام تو ڈاکٹر دیوان اور ڈاکٹر بلال رانہ ان کے نام تو لکھے ہیں پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی زہمت ہی نہیں کی یہ خاتون کا معاملہ ہے ایک دوشیزہ کا معاملہ ہے کہ سر بازار میں برے بازار میں اس کو گالیاں دی جاتی ہیں ویڈیو موجود ہے ویڈیو ایویڈنس موجود ہے لیکن کیونکہ قانون غریبوں کے لیے ہے تو یہ ڈاکٹر مزر رانہ صاحب کی زمانت منظور ہو چکی ہے اب وہ جو کتا مرا تھا وہ تو دیکھیں وہ جو دوشیزہ ہے جب مقدمے کی مدیعہ ہے شمائلہ اس نے سٹانس لیا ہے لیکن پولیس نے جو مقدمہ درج کیا اتنی نرم دفعات لگائیں کہ ڈاکٹر مزر رانہ کو اسلام آباد کی عدالت سے زمانت بھی مل چکی دیگر نام علوم ملزمان کون ہے یا دیگر جو ڈاکٹر دیوان ہے یا ڈاکٹر بلال رانہ وہ کون ہے پولیس ان کو گرفتار کرنے کی زہمت نہیں کی یہ تھا ایک ایسا کیس کہ کتے کے مرنے کے اوپر ڈاکٹروں نے بجائے رپورٹ دینے کے اس خاتون کو غلیظ الفاظ میں استعمال کر کے اس کو جو کچھ کہا وہ آپ ویڈیو میں بھی سن سکتے ہیں لیکن ہم نے ویڈیو اس لیے محیوٹ کر دی کیونکہ اس میں بہت غلیظ الفاظ استعمال کے کہتے ہیں مارنے والی چیز بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ کیا کہیں کہ کیا انصاف صرف امیروں کے لیے ہے قانون صرف غریبوں کے لیے ہے یہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ